امران خان کے نواز شریف تو اپوزیشن میں ہے نا بدترین انتقام سہر ہے حقیقت یہ ہے کہ امران خان کے وزیراعظم کی کرسی پر بیٹھے ہونے کے باوجود آج ان کے ممبرز ان کے مو پہ ان کی بیزتی کر رہے ہیں ان کے مو پہ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری پرفارمنس ہماری جو ہماری کارکردگی وہ اتنی بری ہے کہ ہم عوام میں جانے کے قابل نہیں ہیں حکومت کا جانا ہفتوں اور مہینوں کی نہیں دنوں کی بات ہے مزرع کے بیانات سے رکھتا ہے ان کا انجام قریب ہے نائب صادر نون لیگ مریم نواز کی میڈیا سے گفتگو کہا سمجھ نہیں آئی کہ وزیر داخلہ کا پوچ کا خات سر پر ہونے کی بات کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ڈیل کی باتیں کرنے والوں کے حربیں اچھی طرح جانتے ہیں نون لیگ آزمائشوں کے باوجود نہیں ٹوٹی عمران خان کے وزیر آزم کی کرسی پر بیچے ہونے کے باوجود ان کے ممبران ان کی بیزتی کرتے رکھے ہیں نواز شریف کی وطن واپسی کا فیستان نون لیگ کرے گی جب سے عدالت نے ثبوت مانگے ہیں نائب فرار کے راستے اختیار کر رہا ہے اس حکومت کے خلاف جمہوری ہتیار استعمال ہو اور جمہوری کوششوں سے جمہوری پریکٹسز سے اس حکومت کو نکالا جائے یہی ہمارا مطالبہ ہوگا یہی ہمارا کیمپین ہوگا عوام کا مطالبہ ہے کہ ہم نے اس عمران سے نجات دلانا ہے جرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا حکومت کے خلاف جمہوری ہتیار استعمال کرنے کا اعلان کہا عمران کو گرا کر ہی عوام کو ریلیف دینا ہوگا پیپلز پارٹی نے فیصلہ کر لیا ہے کہ حکومت کے خلاف جد جہت کی جائے پیپلز پارٹی ستائیس فروری کو کراچی سے نکلے گی صدارتی نظام کا شوشہ عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا ہے آئین میں صدارتی نظام کی کوئی گنجائش نہیں منی بجٹ اور سٹیٹ بینک ترمیمی بل زبردستی راک کی اندھیرے میں پانس کرایا گیا مریم نواز کے مطابق تو پچھلے دسمبر میں پی ٹی آئی کی حکومت جانے والی تھی ہم نے الحمدللہ ساڑھے تین سال مکمل کر لیے حکومت اپنی مدت پوری کرے گی وزیر مملکت فرو خبیب کا ردی امار کہا مریم نواز ہارے ہوئے قافلے کا حصہ ہے یہ تو سات بار لانگ مارچ کر چکے ہیں آر او پاور کرنے والے اب خود خوار ہو رہے ہیں نون لیگ کے اندر لڑائی چل رہی ہے یہ ایک دوسرے کو گرانے میں لگے ہیں ادھر معاملے خصوصی شہباز گر نے کہا چارو شریف باہر جانے کے لیے ڈیل مانگ رہے ہیں ہمارے انکشاف کے بعد ان کی چیخ و پکار شروع ہو گئی ہے امران خان کسی کو ڈیل دیتے ہیں نہ کسی سے ڈیل لیتے ہیں نون لیگ کے معافی مانگنے کا وقت ہوا چاہتا ہے کھراچی میں کرونا بے قابو مصبت کیسز کی شرعہ 38.79 فیصد ہو گئی ہیدر آباد میں بھی شرعہ میں اضافہ 14 فیصد تک پہنچ گئی لاہور میں کرونا کیسز کی شرعہ 12.87 فیصد ہو گئی اسلامباد میں گزشتہ روز مصبت کیسز کی شرعہ 8.86 فیصد رہی ملک بھر میں شرعہ 9.4 ریکارڈ کی گئی 24 کھنٹوں میں محلق وبا سے مزید 10 مریز جانب حق 5,034 نئے کیس ریپورچ ملک بھر میں فال کیسز کی تعداد 49,881 ہو گئی ادھر نون لیگی رہنما ملک احمد خان بھی کرونا وائرس میں مبتلا خود کو خرنتی نہ کر لیا سانحہ سیالکوٹ شرلنکا پہری کی بیوہ کے اکاؤنٹ میں ایک لاکھ ڈالرز منتقل کرنے پر وزیراعاصم عمران قان کی سیالکوٹ کی تاجر برادری کی تعریف اپنی ٹویٹ میں کہا پیکٹری کی جانب سے پریانتہ کمارا کی مہانہ تنخواہ دو ہزار ڈالر جاری رکھنا قابل تحریف ہے پریانتہ کمارا کی اہلی قانہ کو دس سال تک تنخواہ ملتی رہے گی جو کرپ لوگ تھے وہ آج حکومت کی بینچوں میں بیٹھے ہیں وہ آج کابینہ میں بیٹھے ہیں اور آج بھی ڈاکے مار رہے ہیں لیکن پوچھ رہے والا کوئی نہیں کوئی اہم شخصیت فواز آپ کو پتا ہے میرا چیلنج ہے بتائیں نہ آگے آج پریس کارسنس کریں اور بتائیں کون سی شخصیت سے پر لگات ہوئی ہے اور کس کی ہوئی ہے وزیر اطلال فواز چودری بتائیں کس اہم شخصیت کی کس سے ملاقات ہوئی بساکی ہٹے گئی تو نمبر پورے ہو جائیں گے ملک میں دوہرہ نظام نہیں چلے گا کرپ لوگ حکومتی بینچوں اور کابینہ میں بیچے ہیں ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں سابق وزیراعظم شاہد خاکانوازی کی میڈیا سے گفتگو کہا ڈیلی ویجز پر چلنے والے چیرمن نیاب اپنے دور میں ریکاوریوں کا حساب دینے میں ناکام رہے نیاب کو جواب دینا پڑے گا حساب ہوگا چار سال سے چیلنج کر رہی ہیں کرپشن ہوئی تو سامنے لائیں بتائیں چار سال میں کتنی ریکاوری ہوئی سانہ مری کی تحقیقات جاری ہیں ذمہ داروں کا تعین ہوگا ہم نے ترقی کے سفر کو جاری رکھنا ہے ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور کا تقریب سے خطاب کہا ترقی اور تعلیم کے شعبے میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سب سے آگے ہیں دنیا تیزی سے ایک آمرس کی طرف بڑھ رہی ہے سمایہ کاری وہاں ہوتی ہے جہاں پولیسیاں اچھی ہوں حسانباد نے بلدیاتی انتخابات پندرہ اپریل کو کرانے کا فیصلہ بلدیاتی انتخابات الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے ذریعے کروائے جائیں گے الیکشن کمیشن نے وفاق سے تین ہزار نو سو الیکٹرونک ووٹنگ مشین نے مانگ دی وزیراعظم کی وزارت سائنس اور ٹکنالوجی کو تین ہزار نو سو ای وی ایم الیکشن کمیشن کو فراہم کرنے کی ہدایت کہا ای وی ایم پر انتخابات کے لیے وزیراعظم آفیس کی مدد چاہیے ہو تو وہ بھی حاصل کی جائے وفاقی وزیر شبلی فراس کہتے ہیں ٹریننگ اور ٹیسٹنگ کے لیے پچاس مشینیں الیکشن کمیشن کو فوری فراہم کی جا رہی ہیں پنجاب نے بلدیاتی انتخابات تحریک انصاف کو نئے چیلنج کا سامنہ پارٹی کو مضبوط امیدوار کے ساتھ ایک امیدوار پر سب کو متفق کرنے کا چیلنج بھی درپیش کے پی کے جیسی صورتحال سے بچنے کے لیے متفقہ امیدوار لانے کی حکمتیں امنی مرتب کرے گی میر اور دیگر بڑی سیٹوں پر متفقہ امیدوار لانے کے لیے گوانر اور وزیراعظم پنجاب سمیت اہم وزراء کو بڑا ٹاسک دے دیا وزیراعظم عمران خان براہ راست پنجاب کے امیدواروں سے بات کریں گے وزیراعظم پنجاب عثمان بزدار نمبر ون وزیراعظم قرار تین سالہ کارکردگی میں دیگر صوبوں کے وزراء علا کو پیچھے چھوڑ دیا خیبر پختونخواہ کے وزیراعظم محمود خان دوسرے سندھ کے وزیراعظم مراد علی شاہ تیسرے اور ملوچستان کے وزیراعظم امیر عبدالقدوس بزن جو چوتھے نمبر پر رہے سروے کے مطابق پنجاب کے پنتالیس وزیراعظم درائے دہندگان نے کارکردگی کے لحاظ سے عثمان بزدار کو بیسپ وزیراعظم قرار دیا تعلیم اور صحت کی سہولیات کی فراہمی اور ڈیوالپمنٹ کے لحاظ سے بھی دیگر وزیراعظم کو پیچھے چھوڑ دیا ملک بھر میں بارشیں برسانے والے ایک اور سسٹم کی انٹری کی پی اور بلوچستان کے مختلف شہروں میں عبر رحمت پہاڑوں پر برفباری کا سلسلہ بھی شروع بلتستان ڈویلن کے چاروں ازلا میں برفباری کا سلسلہ آج دوسرے روز بھی جاری شگر میں چھے انش تک برفباری ریکارڈ بالا علاقوں کا سکردوسے زمینی رابطہ من قطع محکمہ موسمیات کے مطابق برفباری 23 جنوری تک وقفے وقفے سے جاری رہے گی مری گلیات اور گرد و نمہ میں ہلکی برفباری کا امکان لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بادلوں کاراج کراچی والے بھی ہو جائیں تیار محکمہ موسمیات نے پھر سردی کی شدت میں اضافے کی پیش گوئی کر دی جنوری کے اختتام تک شہر قائد میں ٹھنٹ ہی رہے گی پاکستان میں بوڈی بیلڈنگ کی پہچان یہیہ بٹ زندگی موت کی کشمکش میں مبتلا کینسر جیسے موزی مرز نے تین بار کے ایشین چیمپئن کو بے بس کر دیا یہیہ بٹ میں آٹھ ماہ پہلے بڑی آنک کے کینسر کی تشقیص ہوئی تھی اہلے خانہ کی مدہوں سے دعا کی اپیل یہیہ بٹ تین بار مسٹر ایشیا اور پانچ بار پاکستان کا سب سے بڑا تنسازی کا ایونٹ مسٹر پاکستان اولیمپیا جیت چکے ہیں چار بار مسٹر یونیورس کے مقابلوں میں پاکستان کی نمائندگی بھی کی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز میں ہوں محمد جنید ہلی میں ہوں ہنا دل اور میں ہوں نبیلہ سندو ہیڈلائنز آپ نے جانی بولٹن کا آغاز اس پریک کے بعد سب سے پہلے عام خبر حکومت کا جانا ہفتوں اور مہینوں کی نہیں دنوں کی بات ہے وزراء کے بیانات سے لگتا ہے کہ ان کا انجام قریب ہے مریم نواز نے میڈیا سے گفتگو کی کہا حکومت کا جانا ہفتوں نہیں اب دنوں کی بات ہے وزراء کے بیانات سے لگتا ہے کہ انجام اب ان کا قریب آ چکا ہے مریم نواز کا کہنا تھا کہ سمجھ نہیں آئی وزری داخلہ کو فوج کا ہاتھ سر پر ہونے کی بات کہنے کی آخر ضرورت کیوں پیش آئی انہوں نے کہا کہ ڈیل کی باتیں کرنے والوں کے حربیں اچھی طرح جانتے ہیں بدترین حالات اور انتقام کے باوجود مسلم لیگ نون نہیں ٹوٹی نواز شریف کا ایک ممبر ایک ایم این اے ایک ایم پی اے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نہیں ٹوٹا تاریخ کی بدترین نالائکی سے جتنی جلبی نجات دلائی جائے اتنا پاکستان کے حق میں اچھا ہے کیونکہ پاکستان اب یہ حکومت ایک دن کے لیے بھی افورڈ نہیں کر سکتا جو میں ان کے حالات دیکھ رہی مجھے یہ مہینوں اور ہفتوں کی نہیں چند دنوں کی بات نظر آ رہی ہے حقیقت یہ ہے کہ آپ ایک سٹنگ گورنمنٹ ہوتے ہوئے آپ کی کیابنٹ میٹنگز میں آپ کے جو اسیمبلی کے سیشنز ہیں اس میں آپ کے ممبرز سٹنگ ممبرز ایمین ایز ایم پی ایز کھڑے ہو کر اپنی قیادت امران خان کے خلاف پارٹی کے خلاف آپ کی پرفارمنس کے خلاف بات کر رہے ہیں چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا حکومت کے خلاف خلاف جمہوری ہتھیار استعمال کرنے کا اعلان سامنے آئے ہے بلاول بھٹو کا حکومت کے خلاف جمہوری ہتھیار استعمال کرنے کا اعلان کہا امران کو گرا کر ہی عوام کو ریلیف دینا ہوگا بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے کہا گیا کہ پیپلز پارٹی نے فیصلہ کر لیا ہے کہ حکومت کے خلاف جد و جہت کی جائے انہوں نے مزید کیا کہا یہ سنتے ہیں پیپلز پارٹی میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے جب بھی مضاحمتی سیاست کی ہے جب بھی لانگ مارچ کے لئے نکلے ہیں تو حکومت وقت کو نقصان پہنچائی اس حکومت کے خلاف جمہوری ہتھیار استعمال ہو اور جمہوری کوششوں سے جمہوری پریکٹسز سے اس حکومت کو نکالا جائے یہی ہمارا مطالبہ ہوگا یہی ہمارا کیمپین ہوگا عوام کا مطالبہ ہے کہ ہم نے اس عمران سے نجات دلانا ہے